تقریباً 9% عورتیں جن کے حیث کے بند ہونے کے ایک سال کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے ان میں سے تقریباً 9% عورتیں ایسی ہیں کہ جو کوئی ناسٹی ڈیزیز یعنی کہ جیسے کہ انڈومیٹرل کینسر ہے وہ ڈیویلپ کر سکتے ہیں تقریباً 91% عورتوں میں ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو لیکن پھر بھی تقریباً 9% نمبر بہت زیادہ ہے یعنی کہ 100 عورتوں میں سے تقریباً 9 عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کو انڈومیٹرل کینسر یا رہن کی لائننگ کا کینسر ہو جائے السلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر ناہی دختر رانہ ہے میں کنسلٹنٹ آپسٹیٹیشن ان گائنیکالوجیسٹ ہوں آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس سے پہلے تو میں عام طور پر پریگننسی، چائلڈ برٹھ اور انفرٹیلٹی سے ریلیٹی ٹاپک پر ویڈیو کرتی تھی لیکن آج میں نے سوچا کہ جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں خاص طور پر وہ عورتیں جو کہ ساٹھ سال سے اوپر ہیں آج ہم ان کی ہیلتھ سے ریلیٹیڈ یا ان کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے ریلیٹیڈ ویڈیو کرتے ہیں تو آج میں بات کرنے لگی ہوں ہیز کے بند ہونے کے بعد بلیڈنگ کا ہونا یا پوسٹ مینوپوزل بلیڈنگ پوسٹ مینوپوزل بلیڈنگ کا مطلب ہے کہ جب کسی بھی عورت کا ہیز ایک سال کے لیے بند ہو جاتا ہے تو ہم اس کو مینوپوز کہتے ہیں اگر ایک سال کے بعد اس کو کوئی بلیڈنگ ہو تو وہ پوسٹ مینوپوزل بلیڈنگ کہلاتی ہے جس چیز نے مجھے زیادہ کنونس کیا ہے کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں کہنا چاہیے کہ عورتیں اس بات میں بہت زیادہ شرم محسوس کرتی ہیں کہ وہ اگر ہیز کے بند ہونے کے بعد ان کو بلیڈنگ ہو تو وہ گھر میں کسی فرد کو اس کے بارے میں بتائیں کیونکہ زیادہ تر خواتین جو میرے پاس آتی ہیں وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتی میں جب ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں تو وہ کہتی ہیں ڈاکٹسر مجھے بہت شرم آتی تھی کہ میں اپنے کسی بیٹے کو یا اپنے بہو کو بتاؤں کہ مجھے بلیڈنگ آ رہی ہے تو یہ چیزیں آج میں نے اسی لیے میں آج ہی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ ان چیزوں کے کتنی زیادہ امپورٹنس ہے تقریباً نائن پرسنٹ عورتیں جن کے حیث کے بند ہونے کے بعد جن کے حیث کے بند ہونے کے ایک سال کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے ان میں سے تقریباً نو پرسنٹ عورتیں ایسی ہیں کہ جو کوئی ناسٹی ڈیزیز یعنی کہ جیسے کہ انڈومیٹرل کینسر ہے وہ ڈیویلپ کر سکتی ہیں تقریباً نائنٹی ون پرسنٹ عورتوں میں ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو لیکن پھر بھی تقریباً نائن پرسنٹ نمبر بہت زیادہ ہے یعنی کہ سو عورتوں میں سے تقریباً نو عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کو انڈومیٹرل کینسر یا رہن کی لائننگ کا کینسر ہو جائے عام طور پر عورتیں اس بارے میں ہیلتھ کیئر ہیلتھ کیئر ایسسٹنٹس کے پاس یا ڈاکٹرز کے پاس آنے میں بہت دیر کر دیتی ہیں بعض اوقات یہ ایک سال کا وقفہ ہوتا ہے کبھی چھے چھے ماہ کا عرصہ ہوتا ہے کہ وہ گھر پہ ہی کوشش کرتی ہیں کہ یہ بند ہو جائے گی یا وہ یہ سمجھتی ہیں یہ تو ایک معمولی سی بات ہے اس کا کیا ہے یہ تو بند ہو جائے گی کیونکہ وہ یوسٹو ہوتی ہیں ہیز آنے کی انیشیلی ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جب ایک دفعہ ہیز بند ہو جاتا ہے تو اگر وہ دوبارہ بلیٹ کرتی ہیں تو اس کے کوئی خطرناک قسم کی وجوات بھی ہو سکتی ہیں آج ہمیں آپ کو یہی باتیں بتانے لگی ہوں کہ عام طور پر اگر ہیز کے بند ہونے کے بعد بلیٹنگ ہو جائے تو اس کی بہت سے کومن ریزنز بھی ہو سکتی ہیں جو کہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتی لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ پتا چلے کہ اصل وجہ کیا ہے تو جو زیادہ کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں ہیں یا وہ چیزیں جو زیادہ خطرناک نہیں ہیں اور جن کی وجہ سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے پہلے ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے انڈومیٹرل کینسر کے بارے میں تو وہ چیزیں جو کہ عام طور پر زیادہ خطرناک نہیں ہیں اور ہو سکتی ہیں ان میں آ جاتا ہے وجائنل ایٹرفی یعنی کہ جو ہیلس کے بند ہونے کے بعد ہرمونل چینجز آتی ہیں اور تمہیں اس کی وجہ سے جو وجائنہ ہے اس میں اس کی لائننگ بہت تھن آؤٹ ہو جاتی ہے اور چونکہ وہ لائننگ تھن آؤٹ ہو جاتی ہے تو وہاں سے بعض دفعہ کوئی بلڈ بیسل رپچر ہو جاتی ہے اور بلیڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بعض دفعہ رہم کے موہ پہ کوئی پولپ ہوتا ہے یا بعض دفعہ رہم کے اندر بھی کوئی پولپ ہو سکتا ہے عام طور پر بینائن ہوتے ہیں بینائن سے مراد ہے کہ یہ کینسرس نہیں ہوتے لیکن بعض اوقات ان پولپس کی ٹپ کے اوپر کینسرس چینجز شروع ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اور جو کوزز ہیں بینائن بلیڈنگ کے ان میں آتا ہے فائبرویڈز کا ہونا یا بعض دفعہ رہم کے موہ پر کسی زخم کا ہونا اس کے علاوہ اور جو کوزز ہیں اس میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہرمونز استعمال کر رہی ہیں اور میبھی اس کے سٹاک کرنے سے آپ کو بلیڈنگ آگئی ہے یا پھر آپ کوئی اور ڈرگ کسی اور کنڈیشن کے لیے لے رہی ہیں جیسے کہ بلڈ تھینرز ہیں اگر آپ بلڈ تھینرز استعمال کر رہی ہیں جیسے کہ ایسپرین ہے یا کلیکسین ہے یا اور کوئی بھی چیز جو کہ آپ کے بلڈ کو پتلا کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں اس کی وجہ سے بعض دفعہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے بعض اوقات وہ عورتیں جن کو بریسٹ کا کینسر ہوتا ہے ان کو ٹونوکسیفین ایک دوائی ہے اس کے اوپر شروع کیا جاتا ہے بعض دفعہ اس کے استعمال سے بھی رہی ہیں کی لائننگ بہت تھک ہو جاتی ہے اور بلیڈنگ آ سکتی ہے یہ تو ہوگے وہ قوزز جو کہ ہمیں زیادہ پریشان کن نہیں لگتے تو اب ہم داتے ہیں ان چیزوں کے طرف جو کہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں اس میں آتا ہے انڈومیٹرل کینسر اور سروائیکل کینسر سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتاتی چلوں ہماری ملک میں زیادہ تر کینسر کے سکریننگ پروگرامز اویلیبل نہیں ہیں باہر یا ویسٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہر عورت جو پچیس سال سے بڑی عمر کی ہے اس کو سروائیکل کینسر کی سکریننگ کے لیے بلایا جاتا ہے ہر تین سال بعد پیپ سیمیر ہوتا ہے یا سروائیکل سیمیر یہ کہلاتا ہے وہ ہوتا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ وہ کوئی سروائیکل کینسر ڈیویلپ کر رہی ہو یعنی کہ یہ وہ ٹیسٹ ہے جس سے ان کا کینسر ڈیویلپ ہونے سے پہلے یعنی کہ پری کینسرس سٹیج میں پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے سیلز کے اندر کوئی چینجز ہا رہی ہیں اور آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ پہلے کرالینے چاہئے انفورچنیٹلی ہمارے ملک میں اس قسم کا کوئی بھی سکریننگ پروگرام اویلیبل نہیں ہے اس وجہ سے عورتوں میں اس کی اویرنس نہیں ہے خواتین صرف اس وقت اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کرتی ہیں جب وہ بیمار ہوتی ہیں یا ان کو کوئی پرابلم آ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی بعض اوقات کافی مہینوں کے ڈیلے کے بعد پریزنٹ کرتی ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو چانسز ہیں ٹریٹمنٹ کے وہ کم ہوتے جاتے ہیں اس لئے میں یہ سٹریس کر کے اور زور دے کر کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز اگر آپ کو پوسٹ مینوپوزل بلیڈنگ ہوتی ہے تو آپ امیجیٹلی اپنے گائنکالوجسٹ کو دیکھیں اب جو خطرناک چیزیں جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ ہیں انڈومیٹریل کینسر اور سروائیکل کینسر انڈومیٹریل کینسر یعنی کہ جو رہن کی جھلی ہے اس کا کینسر ہے اور عام طور پر یہ ساٹھ سال سے زیادہ کی عمر کی عورتوں میں زیادہ کومنلی پایا جاتا ہے وہ عورتیں جو بہت زیادہ ابیز ہیں یا بہت زیادہ موٹاپی کا شکار ہیں ان میں بھی یہ تھوڑا سا زیادہ کومنلی ہے ویسے تو تقریباً نو پرسنٹ عورتیں جو کہ پوسٹ مینوپوزل بلیڈنگ کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہیں ان میں یہ چیز پائی جا سکتے ہیں یہ جب انیشل سٹیجز میں ہوتا ہے تو انیشلی یہ انڈومیٹریل ہائپرپلیزیا یعنی کہ جو رحم کی جھلی ہے اس کی تھکننگ کی فارم میں اپیر ہوتا ہے اور اگر وہ اس کو اس سٹیج پر پکڑ لیا جائے تو عام طور پر اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ علاج ہو جاتا ہے اگر خدا نخواستہ یہ کینسر بن چکا ہے تو بھی اگر یہ بہت ارلی سٹیج میں پکڑ لیا جائے تو تقریباً نائنٹی فائف پرسنٹ سروائیول ریٹ ہے فائیویرز کا اس لیے میں کہتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اگر آپ کو پیر ہیز بند ہونے کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے تو آپ امیجیٹلی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اب ایک اور چیز جس پر میں بہت سٹریس کرنا چاہوں گی اور بتانا چاہوں گی کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس آئیں گی تو وہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کی پوری ہسٹری لیں گے اور اس آپ کو نیچے سے اگزائمن کریں گے کیونکہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے جو بڑی عمر کی ہوتے ہیں خاص طور پر جو ستر پجتر اسی سال کی ایج میں ہوتی ہیں وہ اس بات سے بہت زیادہ گھبراتی ہیں اور کتراتی ہیں کہ ان کو نیچے سے اگزائمن کیا جائے وہ کہتی ہیں کہ یہ تو جی ڈاکٹر سب میں نے یہ نہیں کروانا تو اگر آپ ایسی ہی کوئی بات ہے تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم الٹرا ساؤنڈ کروا لیں آن طور پر ہم الٹرا ساؤنڈ کروا کے رحم کی جو جلی ہے اس کی تھکنس کو دیکھتے ہیں اگر رحم کی جلی تھک ہے تو اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کینسر ہے اس لیے وہ تھک ہے بعض دفعہ بی نائن کاؤزز میں جس میں انڈومیٹرل پولپ آتا ہے وہ بھی رحم کی لائننگ کو تھک کر سکتے ہیں ہنس جب آپ اپنی ڈاکٹر کو دیکھتی ہیں اور اگر آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کی رحم کی جلی بہت تھک ہوگی تو آپ بہت زیادہ نہ گھپرا جائیں بلکہ آپ اپنی پوری انویسٹیگیشنز کروائیں آن طور پر آپ کے ڈاکٹر آپ کو دو آپشنز دیں گے یا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم چونکہ آپ کی رحم کی جلی بہت تھک ہے اس لئے ہم آپ کی ڈین سی یا انڈومیٹرل بی آپسی کر دیتے ہیں یہ ڈین سی یا انڈومیٹرل بی آپسی جو ہے اس کے دو طریقے ہیں ڈین سی تو عام طور پر ایک بلائنڈ طریقہ ہے جس میں رحم کی رائننگ کو کھرچ کر اور اس کو چیک کروایا جاتا ہے چیک کروانے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے آیا کہ اس کے اندر کوئی ناسٹی چینجز یا کوئی کینسرس چینجز تو نہیں ہو رہی اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ رحم کے اندر کیمرہ ڈالنا عام طور پر ہم رحم میں کیمرہ ڈالتے ہیں اور اگر اس میں کوئی پولپ یا کوئی اور چیز ہے تو اس کو کٹ کر کے نکال دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم انڈومیٹرل کی بی آپسی لیتے ہیں اور رحم کے اندر کیمرہ ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے رحم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں پوری رحم کی جو کیوٹی ہے یعنی کہ اس کی جو ساری لائننگ ہے اور اس میں اگر کوئی سی بھی قسم کی کوئی چینج آ رہی ہے تو ہم اس سے اس جگہ سے بھی بی آپسی لے لیتے ہیں تو یہ تو ہو گیا انویسٹگیشنز اگر آپ کی رحم کی جو چلی ہے وہ بہت ہائپرپلیزیا یا بہت تک ہوئی ہے تو پھر آپ کے ڈاکٹرز آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ اس کی دو ویز ہیں ٹریپمنٹ کے اگر تو یہ صرف ہائپرپلیزیا ہے اور ایٹیپیکل نہیں ہے یعنی کہ سمپل انویٹر ہائپرپلیزیا ہے تو اس میں ممکن ہے وہ آپ کو کچھ میڈیسن دے دیں جو کہ آپ کھانے سے آپ کی وہ چینجز جو ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گے لیکن دوائیاں کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ بلکل ٹھیک ہو گئی ہیں اس کے بعد پھر آپ کو وہ دوبارہ چیک اپ کے لیے بلائیں گے ممکن ہے کہ وہ چھ مہینے کے بعد دوبارہ ڈین سی کر کے دیکھیں کہ اگر یہ انڈومیٹر ہائپرپلیزیا ریزولف ہو گیا ہے یا نہیں یا خدا نہ خاصتہ یہ بڑھ تو نہیں رہا اسی طرح سے اگر آپ کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیفینیٹیو علاج ہے وہ تو ہے رحم کا نکالنا تو وہ بلکل صحیح کہتے ہیں کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ رحم کی جلی کے اندر کوئی کینسلس چینجز آ رہی ہیں تو اس کا علاج دوائیوں سے پاسیبل نہیں ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے رحم کو نکال دیا جائے اور اس کے بعد اس کو چیک کیا جائے جب ہم رحم کو نکال دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کینسلس چینجز صرف اس کی جو لائننگ ہے اس تک محدود ہیں یا پھر وہ اس کے مایومیٹر یعنی کہ جو اس کے مسلز ہیں اس کے اندر بھی چلی گئی ہیں اگر خدا نہ خاصتہ یہ جو چینجز ہیں یا یہ جو کینسلس چینجز ہیں یہ رحم کے مسلز کے اندر پوری زیادہ سپریڈ ہو گئی ہیں تو ممکن ہے آپ کے ڈاکٹر آپ کو فردر ٹریٹمنٹ جو کہ کیمو تھرپی یا ریڈیو تھرپی کی فارم میں ہو سکتی ہے بھی ایڈوائز کریں یہ سب کہنے کے بعد میں صرف یہ ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ کو حیز بند ہونے کے بعد بلیننگ ہوتی ہے تو آپ امیجیٹلی اپنی ڈاکٹر سے رجوع کریں پلیز آپ اس کو مہینوں کے لیے پوسٹ پون نہ کر دیں اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر ایک دفعہ ہو گئی ہے تو شاید پھر دوبارہ نہیں ہوگی یا آپ یہ سمجھیں وہ تو مجھے ایک دفعہ تھوڑی سی سپورٹنگ ہوئی تھی اور یہ کہہ کے اگنور کر دیں یا آپ یہ کہیں کہ مجھے تو صرف براؤن سا سپورٹ لگا تھا یہ چیزیں فوراں ہی ڈاکٹر کی اٹنشن میں لانی چاہیے شکریہ شکریہ